اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ڈیا سٹوڈنٹس نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید اس ویڈیو میں ہم انڈروائیڈ سٹوڈیو کا چھوٹا سیک ٹور کریں گے جس کے اندر ہم انڈروائیڈ سٹوڈیو کے اندر جو چیزیں ہیں وہ کہاں کہاں کون سی استعمال ہو رہی ہیں انہوں سے ہمیں کیا کیا فائدہ مل سکتا ہے اور انٹیلی جو کمپنی جو ہے انہوں نے انڈروائیڈ سٹوڈیو کے اندر کیا کیا چیزیں انٹیگریٹ کی ہیں کیونکہ انٹیلی جو وہ کمپنی ہے جنہوں نے انڈروائیڈ سٹوڈیو کو جو ہے وہ انٹیگریٹ کروایا ہے بنایا ہے اس کے بیک اینڈ پر جو کام کر رہے ہیں اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں تمام انٹرفیس جو ہے وہ کون سی چیزیں کہاں کہاں پڑی ہوئی ہیں تاکہ ہمیں کوڈنگ کرتے وقت جو ہے وہ آسانی ہو تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ اگر ہمارے پاس یہ اس طرح کا ویو ہمانے سامنے آتا ہے ہم سپوس کریں تو فائل کو اوپن کرتے ہیں ہمارے پاس یہ پروجیکٹ ویو ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی ڈیفرنٹ ویوز ہیں لیکن جو انڈروائیڈ سٹوڈیو انڈروائیڈ میں کام کرتے ہیں وہ تو انڈروائیڈ ویوز کرتے ہیں لیکن چونکہ ہم یہاں انڈروائیڈ پہ کام نہیں کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں فلٹر پہ کام تو فلٹر پہ کام کریں گے اور بیک اینڈ پہ جو ہمارا انڈروائیڈ سٹوڈیو وہ دو الگ الگ سی چیزیں بنا کے مینج کرتا رہے گا انڈروائیڈ سٹوڈیو کے لیے الگ اور آئی آئی آئیس کے لیے الگ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں ہمارے پاس جو کام کا فولڈر ہے وہ ہے مین ڈاٹ ڈاٹ اب آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ جیسے جیسے میں یہاں سے فائلز کو ایکسپلور کر رہا ہوں اوپر جو ہے وہ ایک آپ کو نیویگیشن بار سے نظر آ رہی جس کے اندر یہ تمام چیزیں فولڈر بائی فولڈر اوپن ہوتی جا رہی ہیں ٹھیک ہے تو سپوز کریں آپ نے بہت ساری فائلز کو اوپن کر لیا ہے نیچے تک آپ نے اس کو اوپن کر لیا ہے اور اس کے بعد آپ ساری کی ساری چیزیں جو ہے آپ اس میں کولیپس کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا ٹپ جو ہے آپ کے پاس ایک آئیکن آپ کو نظر آ رہا ہے کولیپس آل اس میں شورٹ کٹ کی بھی نظر آ رہی ہے آپ کو کنٹرول پلس نم پیڈ مائنس نمبر ٹو جو اس میں سب سے امپورٹنٹ فائل ہے جس کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کنٹرول پینل ہے فلٹر کا تو وہ ہے جی پب سپیک ڈاٹ یمل فائل یہ والی فائل جس کے اندر کانفیگریشنز جو ہیں وہ موجود ہیں تمام فائلز کی تو اس کے اندر اگر سپوس کرے ہم نے فائلز کو ریڈ کرنا ہے رائٹ کرنا ہے تو ہمیں یہاں پہ اس کو پہلے کور فگر کروانا پڑے گا اور اس کے بعد ہمارے پاس جو لیپ فولڈر کے اندر مین ڈاٹ ڈاٹ ہے یہ والی فائل ہمارے پاس وہ فائل ہے جس کے اندر ہم کوڈ کریں گے اور مزید جو فائلز بنانی ہے وہ ہم نے یہی پہ لائیبرریز جو بھی بنائیں گے وہ یہاں پہ بنائیں گے اور اس کو کولیپس ہم یہاں سے کریں گے اور اس کے بعد مثال کے طور پر آپ یہ چاہتے ہیں اب کہ آپ کے پاس جو یہ فائل اوپن ہے یہ کس جگہ پہ موجود ہے اس فیزیکل لوکیشن کے اندر تو آپ اس آئیکن پہ کلک کریں گے سکرول فارم سورس تو یہ آپ کو بتائے گا کہ یہ فائل آپ کے پاس اوپن ہے اور سپوز کریں آپ اس فائل پہ ہیں اور اس کو چاہتے ہیں اوپن کرنا تو یہ فائل آپ کے پاس اوپن ہوگی اس ایریا کو جو ہے وہ آپ فائل کیے آپ اس کو ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو مزید جو ہے جتنی بھی سپیس آپ کو چاہیے آپ اس کے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں آپ اس پہ اس کو کلک کر کے اس کو کلیپس کر سکتے ہیں اور پھر اس پہ ایکسپینڈ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو اور اس پہ ڈبل کلک کر کے آپ اس کو بھی مزید ایکسپینڈ کر سکتے ہیں آپ کو اس کے بعد یہ ایریا نظر آ رہا ہے دیکھیں یہ بلینک اینا ہے اور یہاں پے کود کی راید انسٹرکشن آپ کونلک آپ کو توجودون ج legal آسانی دینے کے لیے کہ یہ property آپ نے select کی ہے وہ دکھائی جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ code بہت lengthy ہو گیا اس کو understand کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ ایک سائیڈ پہ کچھ arrows بنے ہوئے ہیں down arrows, under, top arrows تو آپ اس پہ click کر کے یہ آپ کو دکھائے گا کہ آپ نے کہاں سے کہاں تک یہ دیکھیں یہاں سے میں اگر click کروں گا یہ پوری جو ہے وہ straightless widgets collapse ہو گیا یہاں پہ my home page collapse ہو گیا یہاں پہ my page straight تو یہ اس کے اندر complete code ہے جو اس میں use کیا گیا ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اب آپ اس میں سے جس بھی part کو open کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو open کر کے expand کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ کام جو ہے وہ کیسے complete ہو رہا ہے تو آپ اس پہ یہاں پہ بھی click کر کے اس کو collapse کر سکتے ہیں اور یہاں پہ click کر کے بھی آپ اس کے اندر مزید smart collapse بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایک portion ہے یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں dart analysis یہ ہمیں کیا help کرتا ہے یہ ہمیں help کرتا ہے کہ dart کے اندر ہم کوئی بھی syntax error perform کریں گے تو اس سے ہمیں یہ identify کروایا گا اور بتائے گا کہ یہاں پہ آپ نے یہ والا error کر دیا ہے like میں یہاں پہ یہ چیز بھول جاتا ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں dart analysis مجھے بتا رہا ہے کہ expected find اس پہ اگر double click کریں گے آپ تو یہ آپ کو بتائے گا کہ near to جو ہے وہ یہاں سے اس location کے نزدیک کہیں جو ہے وہ error آ رہا ہے expected to find تو یہاں پہ آپ کو اس کی identification آسانی سے ہو جائے گی تو dart analysis جو ہے وہ آپ یہاں سے جب آپ dart plug-in install کریں گے تو وہ directly ساتھ اس کو بھی install کر لے گا یا آپ اس کو الگ سے بھی plug-in sections میں جا کے اس کو install کر سکتے ہیں settings اور plug-ins میں جا کے آپ اس کو install کر سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے جی اس کے بعد اس کے بعد مثال کے طور پر آپ کے پاس جو text ہے وہ format کے اندر موجود نہیں ہے اور آپ اس کو format دینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو simply کیا کرنا ہے کسی بھی area پہ آپ کو right click کرنا ہے right click کر کے reformate code with dart fmt تو اس پہ click کریں گے تو تمام کا تمام code آپ کا format میں آ جائے گا اور اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسرا option بھی available تھا جو ہم نے key mapping کے طرح کیا ہوا تھا sorry ہم نے وہ options کے اندر سے select کیا تھا تو جب ہم control s press کریں گے تب بھی ہمارا code format ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے یہاں پہ میں آپ کو یہ option دکھانا چاہتا ہوں flutter outline یہ آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو جو بھی چیز select کریں گے آپ کو دکھائے گا کہ یہ کون سی چیز ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں use ہو رہی ہیں like آپ نے scaffold select کیا تو scaffold پہ آگیا app bar پہ جانا ہے تو app bar پہ آگئے center پہ جانا ہے تو center پہ آگئے تو یہ آپ کو ایک سمجھ لے کے ایک tree type instructions دینے کے لیے use ہوتا ہے اور اس کو آپ مزید expand بھی کر سکتے ہیں اس کی مزید features کو جو ہے ہم انشاءاللہ وقتاں فوقتاں جو ہے وہ details سے دیکھتے رہیں گے تو اس کے اندر آپ کو کافی زیادہ help ہو جاتی ہے development کے time پہ اور اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ایک option ہوتا ہے flutter inspector تو اس کو ہم جو ہے وہ جب تک یہ app run نہیں ہوگی تب تک ہم اس کو inspect نہیں کر سکتے تو اس کو انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں inspect کر کے دیکھیں گے کہ ہر variable کی values کیا ہیں اور کونسی ویڈیو میں کونسی چیز پڑھی ہے اور وہ کس طرح سے structured ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اس کو ہم details سے دیکھیں گے تب تک یہ اپنا خیار رکھیں اور دعا میں یاد رکھیں اور اس کی مزید practice کرتے رہیں اللہ حافظ